آپ درتی کے موزد دوستوں میں ہوں نوید احمد آپ تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والے کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ہمارے ملک پاکستان کی اندر اسپیشلی نیوز کی حوالے سے ٹی وی کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اس وقت بہت اچھے ڈراما سیریلز چل رہے ہیں رکھ سے بسمیل ہے خدا اور محبت ہے اور کافی ڈرامے ہیں جن کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ وہ اچھی سیریز ہیں اچھی کی جو ہے سٹوری بھی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے جو عوام ہے کہیں پہ اسے پوزیٹیو بھی لیا جا رہا ہے کہیں پہ جو ہے لڑکے نوجوان نسل ہماری ہم خود ان کو نیگیٹیو بھی لے کے جا رہے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ صرف آپ اس کو ڈراما سمجھیں اس کو ایک امیجن سمجھیں ایک آئیڈیا سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ ایک خیال سمجھ گئے اس کو اپنی ریل لائف کے اندر اپلائے کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ریل لائف نہیں ہے ریل لائف کچھ اور ہی ہے اس بحث سے قبل میں اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی عدب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں ناظرین نگرامی اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر میں اگر بات کروں تو ہمیں جو ویڈیوز مل رہی ہیں وہ مادلنگ ٹائپ مل کے اس ٹائپ پی مل رہی ہیں لیکن اس کا جو ریکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے نا وہ بڑا خطرناک آ رہا ہے لوگوں نے ان ڈراموں کو اپنے سر پہ سوار اتنا کر لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی ہی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے دوخہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس نے ویسا کر دیا ویسا کر لیا تو بھائی لیل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کو سلامت بنایا ہے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت لیا ہے سب کچھ سلامت دی ہے رزک بھی کمانا ہے سٹیڈی بھی کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے تو جب آپ اپنی لائف میں یہ چیزیں اپلائے کر رہے گے نا تو سیڈنیس ان چیزوں کا کوئی مقصد کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی کیونکہ آپ کے بعد سٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو سوچنے کے لئے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات اور ان کا اثر آپ غلط لے رہے ہیں اگر ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ نے اپنے دماغ کے اوپر کوئی چیز سوار کر لی یا یہ کہا جائے کہ ایک بندہ ہے اس کو ہم لوگ ایک کمرے میں بند کر دیں اور تین چار لوگ اسے کہہ دیں کہ تم پاگل ہو تو چھ مہینے اسے ہم بند کر دیں تو ظاہر اسی بات ہے وہ یہی سمجھے گا کہ واقعی میں میں شاید پاگل ہو گی ہوں ٹھیک ہے تو ایسے نہ دیکھیں آپ ان کو تھوڑا امیجن سمجھیں آئیڈیا سمجھیں آئیڈیل سمجھیں خیال سمجھیں یہ چیزیں سمجھیں آپ نے تو اپنی لائف کے اندر ان کو اپلائے کرنا شروع کر دیا تو بھائی ریل لائف کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان کی لائف بڑی اچھی حضوری ہوتی ہے یہ موڈلنگ کر رہے ہیں انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کا پیسہ لگا ہوتا ہے پیسے کمانا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کو ریل لائف میں اپلائے کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بس مجھے مطلب یہی کہنا تھا کہ اپنی لائف سے ہٹ کے بھائی ان کو دیکھیں اپنی لائف کو نارمل برکھیں ٹک ٹاک کے اوپر آپ سیڑ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شائری اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اس طریقے سے جو ہے اپنی شائری کو دے رہے ہوتا ہے لیکن میں نے تو بھو لوگ دیکھے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر جو مطلب بغیدہ شائری کرتے ہوئے رو بھی رہے ہیں بھائی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے مطلب آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو اپنے آپ کو خود عذیت دے رہے ہو آپ جس چیز کو اپنے دماغ میں ڈال لے گے وہ آپ کے دماغ میں چلتی ہی رہے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز انسان دن کو سوچتا ہے خواب میں بھی کچھ چیزیں جو ہے اس کی ٹچنگ میں آتی رہتی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کچھ میں کچھ اثر تو پڑتا ہے انسان کی زندگی میں تو خدا رہا ایسا نہ کریں آپ ان کو ڈرامو کو انجوائے کریں دیکھیں اور فیڈبیک دیں انہیں اور اس سے اچھا کچھ حاصل کریں نہ کہ ان کو اُلٹ کریں اب میں کیا کہوں کہ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر جیسا کل ایرہوالپنڈی میں ہوا ہے بچے کو بھی ساتھ میں مارا گیا ہے اور بچے کی ماں کو بھی جو ہے مارا گیا ہے اس کے ساتھ دیادتی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ انہیں چیزوں کا اثر ہے انہیں ڈرامو کا انہیں فلموں کا انہیں چیزوں کا اثر ہوتا ہے اب ہم نے دماغ پہ اس کو سوار نہ کریں آپ آپ نارمل لائف میں آئیں نارمل لائف جیئے آپ یہ نہ سمجھنے کہ اگر اس کا کوئی ری اکشن نہیں ہوگا بھائی اس کا ری اکشن ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے فلم نہیں دیکھتا تو ایکشن نہیں مارتا ڈائلوگ ایسے نہیں مارتا تو ان چیزوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا آپ کے اوپر جو ہے ڈرامو کا اثر ہو رہا ہے اگر آپ فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر ڈرامو کا اثر ہو رہا ہے تب ہی آپ نے اس پکڑی ہوئی ہے یہ لائف میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں زندگی کے جن کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کو پریشانی نہیں ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے چاہے دنیا کا عمیر ترین انسان بھی ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی پلگرز کو دیکھ لیں اس کی بیوی جو ہے اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے اس کی لائف سے پیسہ بھی چلائی ہے مطلب ایک مثال دے رہا ہوں نے آپ کو صرف ٹھیک ہے تو پریشانی ہر انسان کو ہوتی ہے آپ اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ مددگار ہیں اور دلوں کا جو سبون ہے وہ تو بیشک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں ہی رکھا ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے ویڈیو کو بھارٹ سپ اور فیس بک پہ شیئر کیجئے ہماری اللہ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال دکھئے اللہ حافظ